میت ہو اسی دن اگر تمہارا بات پیدا ہوا ہو تو بتاؤ میت مناؤگے یا تم غم مناؤگے یا تم خوشیہ مناؤگے ہمارے نبی کی وفاد بارہ ربیل اول کو ہوئی ہے آج اور ہمارے زمانوں میں آج سے بیس ورس پہلے سے لوگ بارہ وفاد ہی کہا کرتے تھے کبھی کسی نے سنا تھا ہمارے بزرگ بھی بیٹھے ہیں مجھے بتائیں کہ بارہ وفاد کے سوا اور عید ملاد النبی کا کوئی نام سنا تھا آپ سے بیس پچیس سال پہلے بارہ وفاد ہی سب کہا کرتے تھے انہوں نے سوچا کہ بارہ وفاد کا نام تبدیل کرو عید ملاد النبی کیوں خوشیہ منائیں گے بارہ وفاد کا نام لیں گے دنیا تھوکے گی انہوں نے کہا اب اس کو تبدیل کرو اور اس کو عید ملاد النبی کا نام دو پھر اس طرح سے بھنگڑے ڈالیں گے اس طرح سے ٹھررے چلیں گے اس طرح سے ہائے جمالوں کے نعرے لگائیں گے اور اس طرح سے ہم جو ہے جشن کریں گے اور اس طرح سے میلاد کے نام پر میلاد النبی کے نام پر پورے ملک کی چھٹیاں منائیں گے عیش کریں گے زنا کریں گے شراب پیئیں گے بے پردگی بے حیائی فوہاشی سب کچھ ہوتی ہے اور ہماری اپنی آنکھوں نے ان تمام سب گھٹیاں مناظر کو دیکھ آئے اور سب مسلمان دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں کی نہیں دیکھتے ہیں تو کتنا خوشنمہ عنوان لگایا عید جشنے بولو عید میلاد النبی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر یہ خوشیاں منانے والے ذرا بھی حیاء اور شرم نہیں کرتے میرے عزیزوں میرے دوستوں یہ دو مثالیں میں نے پیش کی ہیں آئیے میں ذرا رجب کے کونڈوں کی طرف چلتا ہوں یہی بات بالکل سیم یہی رونہ رجب کے کونڈے کا ہے آپ کے ہاتھوں کے توتے اڑیں گے میں بھی لاتا ہوں تاریخی روشنی میں بلکل یہی معاملہ رجب کے کونڈوں کا ہے یہ رجب کا مہینہ جس مہینے میں سن ساٹھ ہجری کو یاد رکھنا اس سن کو کونسی سن سن ساٹھ ہجری کو ایک ایسی عظیم شان ہستی کی وفات ہوئی ہے جس کے مبارک دور میں خلافت راشدہ کی برکتیں لوٹائی تھیں جس کے مبارک دور میں اللہ عزیز و جل کی رحمتوں کا سایہ عالم اسلام کے اوپر ہو چکا تھا اور وہ شخصیت وہ عظیم شان شخصیت جس نے باہمی خونریزی کو ختم کر کے تمام مسلمانوں کو ایک پرچم تلے جمع کیا تھا اور جس کے دور خلافت جس کے دور خلافت میں فتوحات کا جو سلسلہ اور اسلامی زمینوں کے بڑھنے کا ملکوں کے فتح ہونے کا جو سلسلہ بڑھا تو بڑھتا ہی چلا گیا ملک میں امن و امان قائم ہوا اور امت جس کی وفات کے بعد اپنے آپ کو یتیم اور بے سہارہ سمجھنے لگی اور جس کی وفات پر صحابے کرام کے اندر رنج و غم کا پہاٹ ٹوٹ پڑا اور جن کے انتقال کی خبر سن کر کے حضرت عبداللہ بن عباس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چشہر بھائی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جو خانے کعبہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے دسترخان بش چکا تھا اور دسترخان پر بیٹھے تھے مگر خبر پہنچی کہ انتقال ہو چکا ہے اتنے رنجیدہ ہوئے کہ بغیر کھانا کھائے ہوئے دسترخان کو اٹھانے کا حکم دیا میرے بھائیوں میرے عزیزوں وہ عظیم شخصیت جس نے بیس برس تک بغیر کسی شرکت غیرے اپنی حکومت اسلامیہ کو قائم رکھا تمہیں پتا ہے کہ وہ عظیم شخصیت مسلمانوں کی کون سی تھی جزاکم اللہ خیر الجزا وہ عظیم اور بے مثال شخصیت جس نے بیس برس بغیر شرکت غیرے پورے عالم اسلام کو ترقی کے ترقی کے راہوں پر گامزن کیا وہ عظیم شخصیت تھی کاتب وحی ام المومنین حضرت ام حبیبہ کے حقیقی بھائی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ شخصیت کون تھی بولو حضرت امیر کب انتقال ہوا ان کا سن کس مہینے میں کس مہینے میں آ رہا ہوں میں رجب کے مہینے میں رہا ہوں میں مہینے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام بادشاہ شہزادے کو دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے اور وزیر کو ماجرہ پوچھتا ہے تو وزیر کونڈے کا مذاق اور جھٹرانے کا واقعہ بیان کرتا ہے اور توبہ کے بعد کونڈے بھرنے کا ارادہ کرتا ہے بادشاہ وزیر کو بحال کر دیتا ہے اور تمام مال دولر لوٹا دیتا ہے اور ساتھی خود بھی کونڈے بھرنے کا عظم کر لیتا ہے پھر اس کے بعد بادشاہ وزیر اور رعایہ سب کونڈے بھرنے کا احتمام کرنے لگتے ہیں اس طرح سے بائیس رجب کو کونڈے کی کہانی میرے بھائیو اس منگھڑت کہانی کی نہ کوئی سند ہے نہ ہی اس کی کوئی دلیل ہے اور یہ بھی میں بتا دوں مدینہ طیبہ میں نہ کبھی کوئی بادشاہ ہوا ہے اور نہ کبھی کوئی وزیر رہا ہے یہ دلیل کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ بھی سن اسی میں پیدا ہو رہے ہیں اور امام جعفر بھی سن اور میں آپ کو کیا بتاؤں ہمارے بعض علماء احناف نے تو اپنی کتابوں میں امام جعفر باقاعدے دلائل دیئے ہیں کی استاد شاگرد رہیں اور بلکہ امام جعفر سے جو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے تعلیم حاصل کی تھی اس کو ایک صندوق میں بند کر کے دریائے فراد کے اندر ڈال دیا گیا ہے اور وہ کب نکلے گا امام مہدی جب آئیں گے جب اس کو نکالیں گے اور وہی فقہ نافذ کریں گے یہ کتابوں میں لکھا ہے ہمارے ہنفی مولویوں نے لکھا ظلم کی حد دیکھیں آپ کس کو روئیں کس کو کہیں جب اپنا جعفر صادق کا نام کیوں چوائز کیا گیا کسی اور کا بھی نام لگا سکتے تھے لگا سکتے تھے کین لگا سکتے تھے لیکن فاتحہ ہی کھانا تھا نیاز ہی کھانی تھی تو حضرت جعفر ہی کا نام کیوں منتخب کیا گیا اور سر فیرس کلایا گیا اللہ اکبر جب کی حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ تاریخ کے پنے اٹھائیں تو جعفر صادق کا رجب کے مہینے سے کوئی تعلق نہیں ہے نہ جعفر صادق کی پیدائش رجب میں ہوئی ہے اور نہ ہی حضرت جعفر کی وفات رجب کے مہینے میں ہوئی ہے بلکہ رجب کے مہینے سے تو ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے تو پھر ان کا نام کیوں منتخب کیا گیا آؤ مسلمانوں میں تمہیں بتلاوں کی تمہیں کس کس طرح لوٹا گیا اور تمہارے گلشن اسلام اور گلشن ایمان کے اوپر قادسیہ مدائن کس مہینے میں فتح ہوئے ہیں تمہیں پتا ہے اللہ اکبر تمہیں یہ بھی نہیں معلوم ہے اور کس کے ہاتھوں اللہ نے بتے دی ہے حضرت سعید ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں کس کے ہاتھ ہو حضرت سعید ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کس مہینے میں قادسیہ کی جنگ ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ نے فتح دی ہے وہ مہینہ بھی سنو اور اس قادسیہ کے اندر کس کو مارا گیا رسطم کو کس کو رسطم کا نام سنا ہے اپنے پیچوں کے نام تم رکھتے ہو رسطم زمان کیا نام رکھتے ہو رسطم یہ کون تھا یہ کافر تھا رسطم زمان جس کو کہا جاتا تھا قاسیہ کی جنگ میں مدائن کے اندر اس کو شکرت ہوئی اور مسلمانوں نے ان کے فوجوں کے چھکے چھڑائے اور الحمدللہ اسلام کا پرچم غالم رہا اور اسلام سر بلند ہوا اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں سے قاسیہ اور مدائن کو فتح کیا کس مہینے میں اور رسطم کس مہینے میں مارا گیا یہی محرم کا مہینہ تھا اور یاد رکھو لوگو شرک اور بیداد کی گھٹریاں اپنے سروں پر رکھ کر کے جب پل سرات کے اوپر سے گزروگے اور تمہارے قدم لڑکھنا آئیں گے تو اللہ کی قسم اس وقت نہ کوئی ولی تمہاری دستگینی کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی نبی اور نہ ہی کوئی مرشد تمہیں بچا سکتا ہے یہ ساری خوشفہمیاں اور جھوٹی تسلیاں یہ بیعتیں یہ نیاز اور فاتح یہ سب کے سب اسی دنیا کے اندر رہ گائیں گی اور سنو رب کا فرمان تمہیں پکار پکار کے کہہ رہا ہے وَمَنْ يَهْدِ اللَّهِ وَمَنْ يَهْدِ اللَّهِ فَهُوَ الْمُحْتَدِهِ وَمَنْ يُطْلِلْ فَلَنْ تَجْدَ لَهُ وَلِيَ مُرْشِدًا اے لوگو جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پا سکتا ہے اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دے سکتا نہیں دیسا میرے عزیزو وہ عظیم شخصیت جس نے بیس برس تک بغیر کسی شرکت غیرے اپنی حکومت اسلامیہ کو قائم رکھا تمہیں پتا ہے کہ وہ عظیم شخصیت مسلمانوں کی کون سی تھی جزاکم اللہ خیر الجزا وہ عظیم اور بے مثال شخصیت جس نے بیس برس بغیر شرکت غیرے پورے عالم اسلام کو ترقی کے ترقی کے راہوں پر گامزن کیا وہ عظیم شخصیت تھی کاتب وحی ام المومنین حضرت ام حبیبہ کے حقیقی بھائی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ شخصیت کون تھی بولو حضرت امیر